ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے کیا کنگنا کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے چوکی پہ جا کے پولیس ٹیشن پہ جا کے جو ہے وہ حاجری لگانی پڑے گئے مجھے کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ کس طرح کی یہ حاجری ہے راشتہ وادی بیانوں کی بیرانگنا کو دیش دروہی ثابت کون کرنا چاہتا ہے جب سے میں نے دیش کے ہتنے بات کی ہے جس طرح سے مجھ پہ اتیچار کیا جا رہے ہیں ہمیرا سوشن کیا جا رہا ہے وہ سارا دیش دیکھ رہا ہے سفید رنگ کی ساری اور آنکھوں پر گہرے رنگ کا چشمہ پہنے کنگنا رنوٹ آج ممبئی کے باندرہ تھانے جیسے ہی پہنچی حل جل مجھ گئے باندرہ پولیس ٹیشن میں کنگنا رنوٹ کے خلاب چھوٹا موٹا کیس نہیں بلکہ ہی دھارمک بھاونائے بھرکانہ اور راج دروہ کی دھاراؤں میں کیس درج ہوا ہے اور اسی میں آج کنگنا رنوٹ پیش ہوئی دیش رو کی آر اوپی ابنیتری کنگنا رنوٹ ممبئی کے باندرہ پولیس تھانے پہنچی ہوئی ہیں کنگنا کے ساتھ ان کی بہن رنگولی چندل پہنچی ہوئی ہیں آپ یہ تصویریں باندرہ پولیس ٹیشن کے باہر کی دیکھ رہے ہیں جہاں کنگنا رنوٹ اپنی بہن رنگولی چندل کے ساتھ باندرہ پولیس تھانے پہنچی ہوئی ہیں کنگنا رنوٹ پر راج دروہ کا ماملہ ہے راستروں کے ساتھ ساتھ دھارمک بھاؤنا بھڑکانے ساماجک دوش پہلانے کا آروپ لگا ہے درسل جب سشان سنگھ راجپور پرکنر چل رہا تھا سشان سنگھ راجپور پرکنر کے دوران کنگنا راناوت نے کئی ٹویٹ کیے تھے جسے شکایت کرتا نے آپتی جنک مانا تھا اور شکایت کرتا نے بینڈرا مجسٹریٹ کوٹ میں شکایت کی تھی ایک یاچکہ کی تھی اور کاریوائی کی مانگ کی تھی جس کے بعد بینڈرا مجسٹریٹ کوٹ نے آدیش دیا تھا کنگنا اور ان کی بہن رنگولی چندل کے خلاف فار درج ہو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بینڈرا پولیس ٹیشن کی جہاں کنگنا راناوت اور رنگولی چندل دونوں ہی پہنچی ہوئی ہیں ان کا بیان درج کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگنا اور رنگولی دیکھ رہی ہیں اس کے پہلے کنگنا نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھی دیکھئے کنگنا جو کہ اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے ابھیوادن کرتے ہوئے وہ بینڈرا پولیس ٹیشن کی پہلی منجل کی سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہیں اور سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد وہ سیدھے آفیس کے طرف جائیں گی جہاں پر ان کا بیان درج ہونا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی منجل پر یہ لابی آپ کو نظر آئے گی وہاں سے کنگنا رانوت ہوتے ہوئے جا رہی ہیں باندرا پولیس ٹیشن کنگنا رانوت اپنی بہن رانگولی کے ساتھ پہنچی تھی کیونکہ ان پر بھی کیس درج ہوا ہے لیکن میڈیا کنگنا سے سوال پوچھتا رہا پولیس ٹیشن جاتے وقت کنگنا موقع پر تو میڈیا سے کچھ نہیں بولی قریب دو گھنٹے تک تھانے میں پولیس کے سوالوں کے جواب دیئے اس کے بعد لوٹتے وقت بھی کنگنا نے میڈیا سے بات نہیں کی حالانکہ یہ ویکٹری سائن کا اشارہ کر کنگنا نے جتا دیا کہ ان کے حوصلے بھلند کیوں ہیں یہ تیور تو تھانے کے باہر کا تھا اپنے گھر سے تو کنگنا نے آر اوپوں کی پوچھار کر دی جب سے میں نے دیش کے ہٹ میں بات کی ہے جس طرح سے مجھ پہ اتیچار کیے جا رہے ہیں میرا سوشن کیا جا رہا ہے وہ سارا دیش دیکھ رہا ہے گیر کانونی طریقے سے میرا گھر توڑ دیا گیا کسانوں کے ہٹ میں بات کرنے کے لیے ہر دن مجھ پہ نہ جانے کتنے کیسز ڈالے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مجھ پہ ہسنے کے لیے بھی ایک کیس ہوا ہے میری بہین جنہوں نے کرونا کال کے شروعات میں رنگولی جی نے ڈاکٹر پہ ہوئے اتیچار کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان پہ بھی کیس ہوا اس کیس میں میرا نام بھی ڈال دی گیا جبکہ اس وقت میں ٹویٹر پہ تھی بھی نہیں اس کے ساتھ میں یہ آرڈر آیا ہے کہ مجھے چوکی پہ جا کے پولیس ٹیشن پہ جا کے جو ہے وہ حاجری لگانی پڑے گئے مجھے کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ کس طرح کی یہ حاجری ہے اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنی ساتھ ہو رہے ہیں اتیچاروں کا کسی کے ساتھ میں نہ بات کر سکتی ہو نہ بول سکتی ہو نہ بتا سکتی ہو میں لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آج یہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کے خون کے آنسو ہزار سال کے گلامی میں سہے ہیں وہ پھر سے سہنے پڑیں گے اگر راشترو وادی آوازوں کو چپ کرا دیا گیا کنگنا رنوٹ کے خلاب باندرہ تھانے میں شکایت پچھلے سال 17 اکٹوبر کو اپنیزم کا حب بتا کر اس کا اپمان کر رہی ہے ساتھ ہی ہندو اور مسلم کلاکاروں کے بیچ پھوٹ ڈال کر دھارمک بھاونائے بھڑکا رہی ہے یہی بقت تھا جب سوشان سنگھ راجبوت کی سندگ دھالاتوں میں موت ہوئی تھی دراصل کنگنا رنوٹ سوشان سنگھ راجبوت کی موت کے کیس کے بعد سہی سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے سوشان سنگھ راجبوت کی موت کے بعد بولیوڈ پر نہ صرف کنگنا رنوٹ نے بھائی بھتی جاوات کا آروپ لگایا بلکہ ادھاو ٹھاکرے کی سرکار کو بھی نشانے پر لیا کنگنا نے ممبئی کی تلنا پیوکے سے کی اس کے کچھ دن بعد ہی بی ایم سی نے اس کے دفتر پر بلو جرچڑا دیا ادھاو ٹھاکرے آج میرا گھر ٹوٹا ہے کل تیرا کھمن ٹوٹے گا ادھاو ٹھاکرے یہ جو قروب تار یہ جو آتنگ ہے اچھا ہوا یہ میرے ساتھ ادھاو ٹھاکرے سرکار اور کنگنا کے بیچ اسی طرح کافی بیانباجی تو ہوئی ہی حالی میں کسان آندولن کو لے کر کنگنا اور پنجابی سنگر دل جیت دو سانج سے بھی جھگڑا ہو گیا ساپ ہے کہ پچھلے سال دو ہزار بیس میں جس طرح کنگنا سب سے زیادہ سرکیوں میں رہنے والی عبیلیتری رہی اسی طرح اب نئے سال کے پہلے مہینے میں بھی وہ چرچہ میں ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے